لوگ کہتے ہیں کہ ڈالرز کے اندر کماؤں لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گا کرپٹو میں کیسے آپ کما سکتے ہیں without investment سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج کیسے ویڈیو کے اندر جو چیز ہم بتانے والے ہیں این ایف ٹی اس این ایف ٹیز سے لوگوں نے کتنا پیسہ جنریٹ کیا ہے اگر ہم بات کریں ٹویٹر کے سی ای او کی جیک ڈورسی جو کے کو فاؤنڈرز میں شامل ہیں ٹویٹر کے انہوں نے اپنی پہلی ٹویٹ جو کی تھی اس کا سکرین شوٹ بنایا اور اس کو این ایف ٹی بنا کر ٹو پوائنٹ نائن میلین ڈالرز کے اندر جو ہے وہ سیل کر دیا اور ہمارے پاکستانیوں کی اگر ہم بات کریں تو پاکستانی بھی کسی سے کم نہیں ہے ہمارے پاکستانیوں میں ایک سمپل سی پیک اگزیکٹل میں ان لوگوں کے نام نہیں یاد لیکن اس پکچرز کو این ایف ٹی میں بنایا گیا این ایف ٹی میں کنورٹ کیا گیا اور وہ والی این ایف ٹی ایک پکچر جو ہے وہ انچاس ہزار ڈالر کی سیل ہوئی اور ایک لڑکے نے اپنی ایک ہزار سیل فیز پکچریں لیں اور ان کو جو ہے وہ ایک کلیکشن کے طور پر این ایف ٹیز کے اوپر ویب سائٹ کے اوپر جو ہے وہ لسٹ کر دیا اور اس کو جب سیل کیا تو اس نے بھی وہاں سے ملین اف ڈالرز تقریباً ایک ملین کے قریب قریب اس نے وہاں سے جسٹ اپنی سیل فیز کھینج کھینج کہ اس نے لوگوں کو سیل کی اور اتنے زیادہ ڈالر جو اس نے بنا لیے تھے تو یہ جو ساری گیم چل رہی ہے این ایف ٹیز کی آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ ہماری یوٹیوب ویڈیوز کے نیچے بھی کومنٹ کر رہے تھے ہم نے کیونکہ یہ ایک پورا اڈوانس کورس بنا رہے ہیں کرپٹو ٹریڈنگ کے اوپر این ایف ٹیز کی ٹریڈنگ بھی اسی میں آتی ہے تو این ایف ٹیز کی جو یہ گیم چل رہی ہے اس چیز کو آپ لوگوں کو آج کی اس ویڈیو کے اندر سمجھاؤں گا کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس کو کیسے بھی کر سکتے ہیں اور اس میں سب سے زیادہ جو اچھی بات ہے اس میں آپ فری میں بھی بہت سے چیزیں کر سکتے ہو کہ آپ لوگ اپنی خود سے این ایف ٹی بناو گے اس میں بنانے میں محنت لگنی ہے باقی چیزوں جو اگر کوئی خرید لیتا ہے تو آپ کا جیک پورٹ بھی لگ سکتا ہے تو سب سے پہلے سمجھتے ہیں این ایف ٹی کیا ہے این ایف ٹی مینز نون فنجیبل ٹوکن ٹوکن نکال تو نون فنجیبل کو سمجھتے ہیں نون فنجیبل فنجیبل کا مطلب ہوتا ہے اکسچینجیبل samma نون ریپلیسیبل کہ اس کا کوئی متبادل نہیں ہے وہ چیز ایک ہی ہے اس کا کوئی متبادل نہیں ہے جیسے مونا لیزہ کی پکچر ہے اس کے مقابلے میں آپ کیمرے سے منونا لیزہ کی پکچر لے لو یا آپ اپنے ہاتھ سے ایک بنا لو یا اس کی کوئی بھی کوپی بنا لو لیکن جو اریجنل آرٹسٹ نے بنا دی تھی پکچر اس کا کوئی متبادل دنیا میں نہیں مل سکتا جس طرح آپ کو یہ میری ایک آرٹ نظر آ رہی ہے یہاں پر پکچر ایک بنی ہوئی ہے یہ وردہ مشتاق نہیں بنائی ہے تو یہ بھی میرے سوڈنٹ ہیں انہوں نے بیجی تھی مجھے تو یہ والی پکچر جو ہے یہ بھی ایک این ایف ٹی ہے لیکن یہ ڈیجیٹل نہیں ہے یہ بھی نون ریپلیسیبل یعنی کہ میں اگر آپ کو یہ پکچر دیتا ہوں اور ایک مہینے بعد آپ کو کہتا ہوں میری وہ پکچر واپس کرو اور آپ خود سے بنا کر مجھے واپس دے دوگے ایسا نہیں ہے آپ کو یہی پکچر واپس دینی پڑے گی اس کی کوئی بھی کوپی ایسی نہیں بنے گی جو اس کا متبادل بن سکے اریجنل فارم میں آ سکے تو اب کیا سسٹم چل رہا ہے یہی جو پینٹنگز تھی یہ ساری پینٹنگز وہ وہ ڈیجٹلائز ہو چکی نہیں ہے یعنی کہ پینٹنگز ہیں اس میں میوزکز آ جاتے ہیں اس میں شورٹ ویڈیوز آ جاتی ہیں یہ پکچرز آ جاتی ہیں بہت سی چیزیں ہیں جو آپ وہاں پر کر سکتے ہیں لسٹ کر کے ان کو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں یہاں پر ایک آرٹسٹ ہے بیپل انہوں نے اپنی ایک آرٹ سیل کی تھی جو کہ سکسٹی نائن ملین ڈالر کی سیل ہوئی تھی انڈیا کو بندہ اس نے خریدی تھی سکسٹی نائن ملین ڈالر کی ان کی آرٹ جو وہ سیل ہوئی تھی یہاں سے آپ اندازہ لگا لو کہ اس میں کتنا کچھ ہے کمانے کے لیے سمپل سی بات ہے این ایفٹیز کی جو آپ کو سمجھانی ہے کہ این ایفٹی آسان الفاظ میں ڈیجٹل فارم کے اندر آپ کی کوئی بھی ایک آرٹ ہو سکتی ہے آرٹ کی کوئی بھی کتنی قسم ہے جیسے میوزک ایک آرٹ ہے پکچر بنانا ایک آرٹ ہے ویڈیو آپ کی کوئی ایک جو نیک ہے آپ اس کے بیسیکلی آنرشپ رائٹس انٹرنیٹ کے اوپر لے لیتے ہو وہ رائٹس آپ کے آپ نے دینے ہوتے ہیں چیز جو ہے وہ ریپلیسیبل نہیں ہوتی بس اس کے آنرشپ رائٹس چینج ہو جاتے ہیں جیسے کہ جو ٹویٹر کے کو فاؤنڈر تھے انہوں نے اپنی پہلی ٹویٹ کو این ایفٹی کے اندر کنورٹ کیا اور پھر اس کے آنرشپ رائٹس سیل کر دیئے تھے آپ نے صرف اونرشپ کے رائٹس سیل کر دینے ہیں چیز وہ ایک ہی رہنی ہے اس کی کوئی کوپی نہیں بن سکتی نہ ہی اس کو کوئی چیز آکر ریپلیس کر سکتی ہے تو یہی ایک بات یونیک رکھتی ہے چیزوں کو اس کی مثال میں وہی دوں گا کہ پرانے دور کے اندر کرکٹ کو جو لائک کرتے تھے تو کرکٹ کے بیٹس جو ہوتے تھے جیسے شاد فریدی کا بیٹ سیل ہوتا تھا سگنیچر کر دیتے تھے یا بول ہوتی تھی تو اس کے اوپر سگنیچر کر دیتے تھے فوٹبال ہوتا تھا اس کے سگنیچر کر دیتے تھے یہاں کوئی ایتھلیٹ ہوتا تھا تو اس کے شوز سیل ہوتے تھے ٹھیک ہے نا وہ بھی ایک این ایف ٹیز تھی لیکن وہ ڈیجیٹل آئی نہیں تھی ٹھیک ہے اب جو این ایف ٹیز آ رہی ہیں وہ یہ والی آ رہی ہیں کہ یہاں جو ہے وہ ڈیجیٹل فارم کے اندر این ایف ٹیز ہوتی ہیں جو یونیک مومنٹس ہوتے ہیں وہ کیپچر ہو جاتے ہیں تو ان کے رائٹس اونرشپ رائٹس لے لیا جاتے ہیں جو کوئی اپنا خود سے جو ہے وہ کوڈنگ کر کے اونرشپ رائٹس لے لیتا ہے اپنے بنا لیتا ہے تو بعد میں جو اس کو سیل آف کیا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ آپ لوگ یہ کام کیسے سٹارٹ کرتے ہیں پروپر کیسے بنانا ہے کیسے اس کو لسٹ کروانا ہے کونسی ویب سائٹ ہے وہ سارا پروسیجر اگر آپ نے سمجھنا ہے تو جی کمنٹ سیکشن بتائیے تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے کوئی بھی ایک پکچر کوئی ایک ویڈیو کوئی ایک میوزی کوئی بھی ایک جی فائل آپ نے لینی ہوتی ہے ساری بات ہے آپ کیپچر کرو گے یا آپ خود بنا لاؤں کوئی گرافک بغیرہ جیسے لوگوز ہوتی ہیں اپنے بنانے کے بعد اس کو کیا کرنا ہے اس کو بلوکچین کے اوپر لے جانا ہے بلوکچین ٹیکنولوجی کیا ہے اس کے اوپر میں نے ڈیڈیل ویڈیو بنائی ہے یہاں آئی بیٹن کے اندر یہاں ڈسکرپشن میں بھی آپ کو لنک مل لے گا اس کو آپ دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ بلوکچین کیا ہوتی ہے بلوکچین کے اندر ہر چیز جو ٹرانسپیرنٹ پڑی ہوتی ہے پبلکلی ہر چیز کی ایکسیس ہوتی ہے اس کو ٹریس کیا جا سکتا ہے کہ جس میں آپ کی اس این ایف ٹی کے یا آپ کی وہ آرٹسٹ جو بھی آپ نے آرٹ بنائی ہوگی آرٹسٹ نے وہ ساری چیزیں اس کے آپ نے ڈسکرپشن لکھ دینی ہے کہ یہ این ایف ٹی ہے جس طرح میں اگر اس پکچر کو ایکسپلین کرتا ہوں تو یہ میں لکھتا ہوں کہ یہ میری پکچر ہے میں اپنا نام لکھ دیتا ہوں اپنی ایج لکھ دیتا ہوں اپنے فیچرز لکھ دیتا ہوں کہ میں نے گلاسیز لگائی ہوں یہاں میری بیرڈ اتنی ہے میرے ہیر سٹائل یہ ہے اور اس کے بعد چیر نظر آ رہی ہے اور بیگراؤنڈ کچھ بھی نہیں ہے اس طرح کے فیچرز میں اپنے لکھ کر اس کے اندر ڈال دیتا ہوں ہیش جو کریٹ ہو جائے گا اس ہیش کے اوپر جو منچن ہوگا اس کے اوپر لکھا ہوگا کہ یہ آنر ہے اور اس کے پاس سارے رائٹس ہیں میں اس کو لسٹ کہہ دیتا ہوں کسی بھی این ایف ٹی سیلنگ ویب سائٹس کے اوپر اور وہاں پر کیا ہوگا کوئی بھی خریدار آتا ہے اس کو یہ پکچر پسند آ جاتی ہے وہ کیا کرے گا کہ وہاں پر وہ بیڈ لگائے گا میں نے اگر اس پر لکھا ہوگا کہ میں نے کم مجھ کم اتنی کی بیچنی ہے انہیں میں لکھتا ہوں کہ یہ میں نے جو ہے وہ ون میلین ڈالر کی بیچنی ہے تو کیا ہوگا اگر وہ ون میلین ڈالر میں خریدنا چاہتا ہے تو وہ ون میلین ڈالر کی بیڈ لگائے گا اب دوسرا خرید آ رہا تھا وہ کہتا ہے کہ نہیں میں اس کو ٹو میلین ڈالر میں خریدنا چاہتا ہوں وہ بھی اپنی بیڈ لگا دیتا ہے اب بیڈ لگتی لگتی جب ٹائم پیریڈ ختم ہوگا تو کیا ہوگا کہ جو سب سے ہائیسٹ بیڈ لگانے میں کامیاب ہو جائے گا اس کو یہ این ایف ٹی چلی جائے گی این ایف ٹی چلی جائے گی مینز کہ اس کے آنرشپ رائٹس مجھ سے اس کو ٹرانسفر ہو جائیں گے اور وہ بھی ٹریس ہوگا بلوکچین کے اوپر بلوکچین کے اوپر وہ ساری چیزیں لکھی ہوگی کہ کس نے این ایف ٹی بنائی ہے کون اس کا آنر بنا آنرشپ کے رائٹس کس کو ٹرانسفر ہوئے آگے پھر وہ خریدنے کے بعد آگے اگر کس کو بیچے گا تو وہ بھی ٹریس ایبل ہوگا کہ آنر یہ تھا بنائی اس نے پھر اس نے اس کو بیچی پھر اس نے آگے بیچ دی پھر آگلے والے نے آگے بیچ دی اب یہاں تک پہنچی ہے تو اس طرح سے پوری ایک لسٹ بنگے گی وہ سارا ایک ٹریس ایبل ہوگا این ایف ٹیز جو ہیں فیلحال انہی چیزوں کو سمجھا جا رہا ہے اور پکچرز ویڈارہ کے اوپر یہ میوزک ویڈیوز کے اوپر جو سمجھا جا رہا ہے لیکن میں جو چیز سمجھا ہوں میں نے جو انڈرسٹرین کیا ہے اگر اس کا صحیح معنوں میں یوز کرنا ہے بیسیکلی یہ جو پکچرز ہیں یہ ویڈیوز کو این ایف ٹیز کے شکل میں دیا جاتا ہے ان کو میں اپنے نظریہ کے مطابق سکیم سمجھتا ہوں فراڈ سمجھتا ہوں ان کی اپنی کوئی ویلیو نہیں ہوتی اس کو جو خرید ہے وہ اس کے اندر ویلیو ڈال دیتا ہے جیسے پینٹنگز ہوتی ہیں بہت سے لوگوں کو پکچر کی سمجھ نہیں آتی اور وہ کہتے ہیں کہ یار کیا یہ فضول میں پکچریں بنی ہوئی ہیں لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے اور وہ ان پینٹنگز کی قدر بھی کرتے ہیں اور مہنگے دموں خرید لیتے ہیں پتہ نہیں ان کو کیا نظر آ جاتا ہے لیکن این ایف ٹیز کا اگر صحیح مینوں میں ہم دیکھیں تو ہماری جو گھروں کی ریجسٹرییاں ہوتی ہیں جس طرح ہم گھر میں کوئی بناتے ہیں تو اس کی جو اونرشپ ہمیں ٹرانسفر ہوتی ہے بائیومیٹر کرتے ہیں تو ہم اس جگہ پہ اس کو اگر ریپلیس کریں تو ہمارے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی کیا ہوگا ایک بندے نے گھر بنایا گھر کے اوپر جو ہے وہ کتنی منزلہ گھر ہے ٹائل لگی ہوئی ہے اس کے کیا کیا فیچرز ہیں کتنے روم ہیں وہ ساری چیزیں جو اس گھر کی اس این ایف ٹی کے اندر ڈال دیں اس کی پکچر ڈال دیں اور ساری چیزیں اس کے اندر ڈال دیں اور پھر جو ہے وہ کونٹریکٹ بنا اور اس کے اندر جو ہے وہ ساری چیزیں ڈال کر کون آنر ہے اس کا فادر کیا ہے کون ہے اس کا نام کیا ہے ساری چیزیں ڈال کر آپ نے کیا کیا این ایف ٹی کر دی وہ اس گھر کی ایک طرح کی ریجسٹری بن جائی اس ریجسٹری میں کیا ہوگا اونرشپ رائٹس اس بندے ہی کہوں گے جس جو اس گھر میں رہ رہا ہے جس نے اس کو خرید ہے جس نے اس کو بنایا اب کیا ہوگا اب وہ آفٹر سم ٹائم اس کو بیج دیتا ہے بیجنے پہ کیا ہوگا کہ وہ ہی ڈیٹا کیونکہ پبلکلی اویلیبل ہوگا ٹرانسپیرنٹ ہوگا نون ایڈیٹیبل ہوگا ٹھیک ہے نا کیا ہوگا جب بھی وہ اپنے اونرشپ رائٹس سیل کرے گا یعنی کہ وہ گھر سیل کرے گا تو اس میں ہوگا کہ پہلے اس بندے نے اس گھر کو بنایا تھا اب اس کے رائٹس اس کے پاس ہیں اب وہ والا بندہ آگے جس کو سیل کرے گا وہ بھی سارا وہاں سے ٹرانسپیرنٹ ہوگا کہ آگے جو ہے اس کے پاس یہ والے اس کے رائٹس چلے گئے ہیں اس طرح کرتے کرتے جتنے ہاتھوں سے وہ پھر گھر سیل آؤٹ ہوا ہوگا وہ ساری کی ساری ہسٹری جو ہے وہ یہاں پر ٹرانسپیرنٹ ہوگی پتہ چل رہا ہوگا اور وہاں سے جو ہے وہاں چیز آسانی سے جو ہے وہ سمجھی جا سکتی ہے کہ آیا کہ یہ جو بیچنے والا بندہ ہے یہ ریل ہے جیسے کہ ابھی پاکستان کے اندر بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے کہ فائلز دے دی جاتی ہیں ٹھیک ہے کہ یہ پلوٹ ہے فلانی جگہ پہ ہے آپ جو ہے نا یہ لے اس کی آنرشپ آپ کو دے دی لیکن پتہ چلتا ہے کہ وہ فائل فیک تھی یہ والا سسٹم بڑا سولگ ہو سکتا ہے سمجھ دائر کے لئے یہ اشارہ ہی کافی ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ آپ دہنگلی اور یہ ساری چیزیں ختم کر سکتے ہیں اور کرپشن جو ختم کر سکتے ہیں لیکن یہ ایسی ٹکنولوجی ہے کہ جس کو بہت سے لوگ ایکسپٹ نہیں کرنا چاہتے جو لوگ نہیں ایکسپٹ کرنا چاہتے وہ ان لوگوں کی بھی آپ لوگوں کو بہت اچھے سے پہچانے ہیں تو سوچیں سمجھیں کہ اس ٹکنولوجی کو سہی منہ میں کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے اپنا خیال لکھے گا اللہ حافظ